کہ آپ نے مجھے ورش 2024 کے بجٹ پر بولنے کا موقع دیا اور میں اپنی بات کو ہمارے سینئر ودھائیت آدھرنی اومپرکاس جی سے جھوڑتے ہوئے آگے بڑھانے کا کام کرتا ہوں جب پردیش میں بجٹ آتا ہے تو پورے پردیش کی جنتہ کو بہت امید اور آس رہتی ہے کہ ہمارا بجٹ آ رہا ہے اس بجٹ سے ہمیں ہمارے گھروں پہ خوشحالی آنے کا کام ہوگا کسان نوجوان بن کر سب ہی بہت امید اور آس لگائے بیٹھے رہتے جب سے بارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی ہے ہر ورش یہ کہتے ہیں کہ اب تک کا سب سے بڑا بجٹ آیا ہے لیکن زمین پر دیکھ لیں تو حالات ابھی بھی ویسے ہی ہیں اس بار جو بجٹ ویت منتری جی نے پیش کیا سات لاکھ چھتیس ہزار چار سو سیتیس کروڑ اکتر لاکھ کا اور اس بجٹ کو پیش کرتے وقت انہوں نے بہت بڑے بڑی باتیں کی لیکن اگر اٹھا کر دیکھ لیں تو اس بجٹ سے اتر پردیش کے نوجوانوں کو کسانوں کو بھنکروں کو بہت مایوسی ہوئی ہے یہاں کے جو نبے پرشت پیڈیے کے لوگ ہیں اس بجٹ سے نراش ہوئے ہیں مانوار میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پچھلے سال بجٹ پاس کیا انہوں نے اگر دیکھا جائے تو سوچنا بیباد کا بجٹ انہوں نے پورا خرش کیا کیونکہ یہ سرکار پرچار پرسار میں اپنے نام میں زیادہ وصوات کرتی ہے وہی پہ دوسری طرف دیکھ لیں تو چھیتروں کے اندر گدہ مکت کے نام پر کہ سڑکیں گدہ مکت کرائی جا رہی ہیں لیکن آج بھی سڑکیں گدہ یکت آپ کو ملیں گے یہاں کا نوجوان جو بہت امید لگایا ہوا تھا کہ یہ سرکار بار بار یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو دو کروڑ نوکری اور روزگار دینے کا کام کریں گے لیکن افسوس تو تب ہوتا ہے کہ یہ سرکار ہمارے نوجوانوں کو موت کے موں میں ڈھکینے کا کام کرتی ہے ہمارے نوجوان آج لائن لگا کر اسرائیل جانے کے لیے روزگار کے لیے لائن لگائے ہوئے ہیں کہ اپنی افسوس کی بات ہے کہ اتر پردیش میں بیہار سے اور تمام پردیشوں سے لوگ روزگار کے لیے آتے تھے لیکن آج ہمارے پردیش کے اندر نوکریہ نہیں ہے روزگار نہیں ہے اور یہاں کا غریب آدمی اپنے بچے کو جان کے جوخم میں ڈال کر اسرائیل بھیجنے کا کام ترنے جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ ہمارا کسان جو یہ آس لگایا ہوا تھا کہ ان کی آئے دگنی ہو جائے گی لیکن مانور آج تک ان کی آئے دگنی نہیں ہوئی اور کسان پریشان ہے جس چھے سے میں آتا ہوں بڑی تعداد میں ہمارے کسان گنہ کسان ہیں گنہ کسانوں کا بھکتان صحیح سمیہ پہ نہیں ہوتا اس بار امید تھی کہ گنہ کسانوں کو اچھا مل ملے گا لیکن اوٹ کے موہ میں زیرہ دینے کا کام کیا گیا ہے میں تو کہوں گا کسی نے کہا تھا کہاں تو یہ تیہ تھا کہ چراغ ہر ایک گھر کے لیے کہاں تو تیہ تھا چراغ ہر ایک گھر کے لیے کہاں چراغ محصر نہیں ہے ایک شہر کے لیے مانی مانور دوسری طرف مانی پردان منطری جی سے لے کر تمام بڑے بڑے نیتہ یہ کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس آپ یہ بتائیں کہ یہ سب کا ساتھ ہے کہ بڑی خوبصورتی سے اور سنکھت بیباد کا بجٹھی ختم کر دیا گیا کہیں اس میں کوئی چیز ایسی پرستاویت نہیں کی گئی اتنی بڑی آبادی کے چھاتھ نوجوانوں کی چھاتھ وٹی کے لیے صرف دو سو بیس کروڑ روحے آونٹیت کیے گئے ہیں دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم السنکھت سمودائے کے لوگوں کو مکھ دھارہ سے جوڑنا چاہتے ہیں مکھ دھارہ سے جوڑنے کے لیے ان کی سکشہ ان کے روزگار پر زور دینا ہوگا لیکن ہمارے بجٹ میں کہیں اس طریقے کا پرودھان نہیں دوسری طرف جو ان کی سکشہ کے اچھے انتظام تعلیم کے انتظام کرنے کے لیے جو پہلے سے پیسے ملتے تھے اس کو بھی سرکار نے ختم کرنے کا کام کیا ہے ساتھی ساتھ آج کے حالات میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ رام راج کی کلپنا کرنا چاہتے ہیں تو رام کے راج میں کوئی بھی آدمی پریشان حال ہے تو رام راج کی صحیح کلپنا نہیں ہو سکتی کیونکہ رام کے راج میں سبھی کو ان کا حق ملنا چاہیے اور کہیں نہ کہیں آج اتنی بڑی آبادی کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے ان کی حق تلفی کی جا رہی ہے دوسری طرف میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج مانور اسپطالوں میں چلے جائیں بہت برا حال ہے بچولیے وہاں کام کر رہے ہیں ڈاکٹرز نہیں مل رہے ہیں ہمارے یہاں میکل کالیج ہے میکل کالیج میں ہم جاتے ہیں یا کسی پیشنٹ کو لے کے بھیجتے ہیں تو وہاں پر نہ کیڈنی کا علاج ہو پا رہا ہے نہ کینسر کا علاج ہو پا رہا ہے لگاتار مانگ کرنے پہ پچھلے کارکال میں جب ہم نے کہا تھا تو ماننی منتری جی نے وعدہ کیا تھا کہ آجم گرل میٹکل کالر میں یہ ساری سہودیتیں اُقلب کرا دی جائیں گی جو ابھی تک نہیں ہو پائی مانور جس چھے سے میں آتا ہوں میرا گپالپور ویدان سبا بس ایک نٹ بہت پچڑا ہوا علاقہ ہے میری لگاتار مانگ ہے کہ میرے چھیتر میں جو تحصیل ہے بہت بڑی ہے دور دراز سے لوگوں کو جانے میں دکت ہوتی ہے وہاں ایک تحصیل بنا دی جائے لیکن آج تک اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی ساتھی ساتھ مانور میرے چھیتر میں میں نے مانگ کی تھی کہ پچھڑا علاقہ ہے بار گرست علاقہ ہے وہاں پر ایک سو بیٹ کا سپر اسپیسلسٹ ہاؤپٹل بنا دیا جائے ایک ہی ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے اچھی سکشہ تعلیم کے لیے ایک ڈگری کالج منا دیا جائے وہاں پر جو بار گرست علاقہ ہے بار گرست علاقہ ہے